اللہ عنہم رجسا وطہرہم تطہرہ اللہ صلح علیہ محمد وعالی محمد واللعن الدائم على عدائہم اجمعین اما بعد فقط قال اللہ الحکیم في کتابه المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایوہ الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح اللہ لکم و اذا قیل انشزوا فانشزوا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم واللذیدوت العلم درجات واللہ بما تعملون خبیر سورہ مجادلہ کی آیت آپ کے سامنے سرنامہ کلام میں پیش کی گئی کل مکمل آیت آپ کے سامنے میں نے تلاوت نہیں کی تھی اور صرف اس کا وہی حصہ آپ کے سامنے پیش کیا تھا کہ صحیح مسئلہ کوئی نہیں کل آپ کے سامنے وہی تلاوت اسی حصے کی کی تھی کہ جو موضوع سے مرمود تھا اور آج ذرا تفصیل کے ساتھ سورہ مجادلہ کی سائل کی تلاوت کی موضوع جیسا کہ آپ سب حضرات کے مومنین و مومنان کے علم میں ہیں کہ علم اور رزق ہمارا موضوع ہے اور اسی حوالے سے ظاہر سی بات ہے کہ گفتگو رہے گی اور انہی دو مقولوں کو واضح کرنے کی کوشش کی جائے گی کہ قرآن مجید کس کو علم کہتا ہے اور اس کی وجہ کیا ہے اور اس کا رزق سے کیا تعلق ہے اور پھر ظاہر سی بات ہے کہ علم کی جب بات آئے گی تو پھر یقین اور ایمان کی بات بھی آئے گی اور علم کے ساتھ یقین اور ایمان کی جب بات آئے گی تو پھر بات یہ آئے گی کہ کیونکہ علم بغیر عالم کے نہیں ہو سکتا ایمان بغیر صاحب ایمان کے نہیں ہو سکتا اور یقین بغیر صاحب یقین کے نہیں ہو سکتا لہٰذا پھر صاحبان یقین پر گفتگو کی جائے گی پھر صاحبان علم پر گفتگو کی جائے گی صاحبان ایمان کی کیفیت کیا ہوتی ہے اور اسی سلسلے میں پھر یہ جو آیت میں لفظ پروردگار عالم نے استعمال کیا اور پروردگار عالم نے اس لفظ کو اس آیت میں یہاں پر رکھا یارفع اس پر گفتگو کی جائے گی تو یہ چیزیں آپ حضرات کے ذہن میں رہیں اور بلکہ محمدی تو محمدان کے ذہن میں رہیں نایرزی بات ہے کہ ہر روز ہم یہی دعا مانگ رہے ہیں اگرچہ بہت مختصر سے ایامیں اگر ماہ مبارک رمضان ہو تیز دن ہے پہلے اچھنے میں اگر حالات مناسب اور مسائد نہ ہو تو انسان کوئی امید ہے کہ دزدین کے بعد مسئلہ صحیح ہو جائے گا اور آدھی انداز سے اور نارمل طریقے سے منجلس کرنے کا موقع فراہم ہو جائے گا لیکن بہرحال جس طرح سے بھی ہے اگرچہ ہمارا ایمان تو ہے کہ سید شہدہ کی نظر کرم رہتی ہے اور سید شہدہ کے ساتھ ساتھ تمام معصومین کی جہاں پر ذکر سید شہدہ کیا جائے جہاں پر ذکر فضائل اور مسائے میں آئم میں معصومین کیا جائے لیکن بہرحال ذکر کرنے والے چاہے وہ کسی بھی صورت میں مرسیہ سو سلام دوہہ یا ذاکری کی صورت میں تقریر کی صورت میں ہو تو وہاں پر ہمیشہ تقریر کو سننے والوں کا اور سامعین کی جگہ اگر نہ ہو اور وہ موجود نہ ہو تو ہمیشہ خالی ہے کیونکہ خود منجس اور امام باڑے کی رونق سامعین ہوتے ہیں اگرچہ ملائکہ یقینا ہمارا عقیدہ ہے کہ ملائکہ نظر رکھتے ہیں لیکن اس کی اپنی خود ایک برکت ہے اور بچوں کی تربیت اعتقادات کا علم غودہ اہل بیت کے مقامات اہل بیت کی منزلتوں کا علم غودہ اور ایک گھنٹے تک اس منجس میں بیٹنا کہ جس منجس میں امام رضا علیہ السلام نے فرمایا جو کسی ایسی منجس میں بیٹھے کسی ایسی محفل میں اجتماع میں گیادرنگ میں بیٹھے جہاں پر ہمارے عمر کو زندہ کیا جا رہا ہو اس کا دل اس دن نہیں مرے گا کہ جب سارے دل مر جائیں گے غور فرمایے آپ اس حدیث پر اور اہل بیت کی عظمت اور خود ذکر اہل بیت پر عجیب جو قید لگا رہے ہیں مولا آٹھ میں امام حضرت امام علی رضا علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ یوہیہ فیہ امرونا یعنی پہلی بات تھی کہ یہ کہ امام کا ذکر کیا جائے اور وہاں پر ہمارے عمر کو زندہ کیا جا رہا ہو تو اس محفل میں بیٹھنے والے شخص کے دل کی گویا کہ امام رضا علیہ السلام زمانت لے رہے ہیں کہ اس دن اس کا دل نہیں مرے گا جب سب کے دل مر جائیں گے لہذا جب بھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نوجوان سامین کی اکثریت ہوتی ہے تو ان سے علماء کو یہ کہتے سنا گیا ہے اور علماء ان سے یہ کہتے ہیں اور ان کو جھجوڑتے ہیں ایک طرح سے کہ نوجوان بہارحال ان کے اپنے معاملات ہوتے ہیں کوئی دین کے مطابق ہوتے ہیں کوئی دین سے باہر ہوتے ہیں نوجوانوں کی ایک تعداد ایسی ہوتی ہے تو علماء کو یہ کہتے سنا گیا کہ جب آپ مجلس سے فوراً باہر نکلیں اور فرض کیجئے کہ کسی لغویات میں جانے کی کسی لغو اور لہو لائب کی محفل میں جانے کی اگر عادت ہے بھی آپ مجلس سے فوراً باہر نکلیں کوئی آپ کو دعوت دے کے چلیے فلن جگہ پر روزانہ آپ جاتے تھے تو دل گنہ کی طرف بڑی مشکل سے مائل ہوتا ہے یہ پہلی علامت ہے دل کی زندگی کی حیات کی مولا کائنات نے کیا فرمایا امام حسن کو مخاطب فرما کر فرمایا بیٹا حسن احی قلبکا بالموعزہ اے حسن اپنے دل کو نصیحت کے ذریعے زندہ کرو اور نصیحت کا اتنا بڑا کردار ہے انسانی زندگی میں کہ امام فرماتے ہیں دسویں امام عادا کا من سترہ انکر رشد اتباعاً لما تخوا ہو تیرا دشمن ہے وہ شخص بظاہر دوست نظر آ رہا ہے لیکن تیرا دشمن ہے وہ شخص کہ جو رشد اور ہدایت اور حق اور انصاف کی بات کو تجھ سے چھپا لے کیونکہ تجھے اچھی نہیں لگے گی پھر دیکھئے فرض کیجئے کہ ایک صاحب مثال کہ تباہ کنوشی کرتے ہیں میرے دوست ہیں میں کہوں اگر میں مدہ کروں گا تو مجھ سے لڑائی ہو جائیں گی ناراض ہو جائیں گے ڈاکٹر نے مدہ کر دیا میرے پاس آئے میں ان کے پاس جاؤں اور اس پر نہیں بلکہ اس پر مستضاد یہ ایک اور ستم بالا ستمی کی سگریٹ کا اور تباہ کنو کا طفعہ بھی لے کر جاؤں ان کے لئے اور کہوں کیونکہ اس طرح سے میرے آپ کے تعلقات صحیح رہیں گے اور میں ان کو مدہ دا کروں تو میں کیا کر رہا ہوں جس نصیت کی ان کو ضرورت ہے وہ کیا ہے کہ دیکھیں حضور تباہ کنوشی چھوڑ دیجئے سگریٹ حقہ یہ سب چیزیں چھوڑ دیجئے ناراض ہو جائیں گے تو میں نہیں کیا تھا تو مولا فرما رہا ہے ایسا شخص تمہارا دشمن ہے عادہ کا اس نے دشمنی کی ہے تمہارے ساتھ کہ جو نصیحت کو وعث کو تم سے چھپا لے کیونکہ تمہیں مری لگے گی یعنی حق اور انصاف میں تمہاری پسند اور ناپسند کا خیال کرے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ حق بات کہنی چاہیے سمجھانے کے لئے اچھی بات اگر آپ کا دوست کسی غلط عادت پر مبتلا ہے کسی غلط کام کی طرف جا رہا ہے آپ سمجھائیے یہ پہلا مرحلہ گفتگو کا اور پہلی ایکوئیشن پہلا جملہ اس جملہ کے ساتھ جوڑی ہے اس بات کو کہ امام حسن فرما رہے ہیں کہ بیٹا امام عمی الممنین فرما رہے ہیں کہ بیٹا حسن دیکھو احیق البکہ بالمعزہ اپنے دل کو زندہ کرو نصیحت کے ذریعے نصیحت کیا ہے آپ نماز نہیں پڑھتے نماز پڑھئے آپ روزہ نہیں رکھتے روزہ رکھئے آپ خمس نہیں دیتے آپ خمس دیجئے آپ فلا کام کرتے ہیں مت کیجئے آپ کے اندر ساری عادت ہے یہ عادت مناسب نہیں لگتی اس کو ہٹائیے نصیحت اسی کو کہتے ہیں تو امیر ممنین فرما رہے ہیں امام مشتبہ سے کہ اپنے دل کو زندہ کرو نصیحت کے ذریعے لہذا جناب امیر کی نگاہ میں نصیحت اگر کی جائے تو دل زندہ ہوتا ہے لیکن اب چلیے امام رضا علیہ السلام کی اس حدیث کی طرف کہ جس میں مولا فرما رہے ہیں کہ اس دن جب تمام دن مر جائیں گے اس کا دل نہیں مرے گا کس مجلس میں آ کر بیٹھو جہاں پر ہمارے عمر کو زندہ کیا جا رہا ہے تو غور فرمایے اب اس بات پر کہ امام فرما رہے ہیں کہ تم ایسی مجلس میں محفل میں آ کر بیٹھو ایسے اجتماع میں آؤ کہ جہاں ہمارے عمر کو زندہ کیا جا رہا ہے بالخصوص تمہیں مخاطب کر کے کوئی نصیحت نہ بھی کرے تمہارا دل زندہ رہے گا غور فرمایا آپ نے کہ دل زندہ ہوتا ہے نصیحت کے ذریعے لیکن امام رضا فرما رہے ہیں کہ ہماری محفل میں آنا ہماری مجلس میں آنا جہاں پر ہمارے عمر کو زندہ کیا جا رہا ہے وہ دل کی حیات عطا کرتی ہے دل مردہ نہیں ہوتا اور پھر یہ ایک پورا ٹوپک ہے موضوع ہے قرآن کے حوالے سے جب قرآن فرماتا ہے کہ لہم آئین لا يبصرون بیہا ولہم آذان لا يسمعون بیہا ولہم قلوم لا يفقہون بیہا ان کی آنکھیں ہیں یا نہیں دیکھتے ان کے کان ہیں یا نہیں سنتے ان کے دل ہیں سوچ ہے فکر ہے اقل و دانش ہے لیکن تفکر تدبر سے کام نہیں لیتے فرمایا قرآن ہے لا تعمل افسار دیکھو یہ جو دیکھ رہے ہیں نا چیزوں کو در سے عبرت نہیں لے رہے یہ ماں سمجھنا یہ نابینا ہے یہ دیکھ نہیں پا رہے آنکھیں ان کی اندھی نہیں ہیں یہ نابینا نہیں ہے ولیکن تعمل قلوم اللطیف السدور سینوں میں جو ان کے دل ہیں وہ اندھے ہو چکے ہیں وہ مر چکے ہیں وہ مردہ ہو چکے ہیں لہٰذا جب تک دل زندہ ہے یہ مجالس یہاں سے بات سمجھ میں آئی کہ یہ مجالس کس چیز کے لیے ہے اولاً وبالزاد وہ کیا ہے احیاء قلب دل زندہ ہو اگر دل زندہ ہو گیا انسان ہر اچھی چیز کو لیتا رہے گا اور ہر بری چیز کو اپنے سے دور کرتا رہے گا اب ظاہر سی بات ہے کہ چاندرات کی مجلس ہے تو آپ اسی حوالے سے سنیے گا اس کو اور غور فرمائیے گا اس پر کل سے انشاءاللہ کیونکہ میں مجھے جو اطلاع ملی چاند آج نظر آ گیا کل پہلی مورنہ میں تو کل سے انشاءاللہ باقاعدہ اس موضوع میں داخل ہوں گے اور گفتگو کا آگے بڑھائیں گے چاندرات کی مجلس یا اس سے پہلے کی مجلس جو ہوتی ہے کوئی جیسا کہ میں نے کل بھی ارز کیا ایک تمہیدی مجلس ہوتی ہے اور ایک مخدماتی مجلس جس میں آزاداری کی فضیلت پر سیدی شہدہ کے اوپر گریہ آزاداری سے تعلق رکھنے والے تمام ارکان اور اجزاء شرائط ان پر گفتگو کی جاتی ہے تو بہرحال میں بھی آج یہی کر رہا ہوں جو طریقہ ہم کو ملا ہے بزرگوں سے اب آپ دیکھئے کہ یہاں پہ ایک بات کیا سامنے آئی کہ آپ کا دل زندہ ہوتا ہے اور دل زندہ ہونی کی علامت کیا ہے میں نے کہا کہ کوئی بھی شخص نوجوان مجلس سے باہر نکلے اور اس کو اس گنہ کی دعوت دی جائے جس کی اس کو عادت ہو چکی ہے یا اللہ علیہم کی کسی محفل کی طرف لے کر جائے جائے اس کا دل اس طرف نہیں جاتا اس کا دل اس طرف نہیں جھکتا معمولاً ہوتا یہ اور اس کی وجہ کیا ہے کہ دل زندہ ہو چکا ہے اس کی وجہ کیا ہے کہ دل فطرت انسانی کی طرف دل اس تربیت الہی کی طرف جھک رہا ہے کس کے صدقے میں کیونکہ یہ ایسی مجلس میں بیٹھا ہے کہ کہ یہ ایسی مجلس میں بیٹھا ہے کہ جہاں پہ عمر امام کو زندہ کیا جا رہا ہے یہ ایک چیز ہمیں ان مجالز کے حوالے سے دیکھنی چاہیے اگر یہ بات سمجھ میں آگئی تو اب بہت بات آسان ہو گئی امام رضا علیہ السلام کی حدیث کی روشنی میں کہ اگر آپ اس وقت اپنے گھر میں بیٹھیں اور ایسی مجلس کا محول بنایا ہوئے آپ نے چاہے یہاں جو میں یہ وندہ حقیر مجلس وڑا اس کو سننا ہے آپ گھر میں بیٹھ کر یا کسی اور کی مجلس سننا ہے انتصاب سید شہدہ سے ہے تو کافی ہے وہاں پر آپ نے جیسا کہ پہلے بھی میں نے عرص کیا چاندی بچھائی ہوئی ہے اگر کسی کو الرجی نہیں ہے کسی کو عذیت نہیں ہوتی اگرمتی جلا دیجئے ایک اگرمتی جلا دیجئے کبھی کبھی دیکھا گیا ہے کہ پچاسیوں اگرمتییں جلا دی جاتی ہیں محمدین نے شکایت کی ہے آپ حضرات جو سننا ہے خواتین و حضرات محمدین و محمدات ان کے لیے شاید یہ اتنا مسئلہ نہ ہو لیکن لوگ آ کر کہتے ہیں کہ مولانا کبھی کبھی پچاس ساٹھ ستر سو کے قریب اگرمتییں جلا دی جاتی ہیں اس سے ہمارا دم گھٹنے لگتا ہے اور بعض کو الرجی ہوتی ہے تو ان کے لیے سانس لینے میں پرابلم ہو جاتی ہے اور آج کل تو اور بھی زیادہ احتیاط کرنی چاہیے آنے سے پہلے ایک ہلکی سی بھیدی خوشبو ایک اگرمتی اللوبان جو ہم یہاں پر کہتے ہیں اگرمتی جلاتے ہیں اس کو آپ نے جلایا تو ایک بھیدی سی خوشبو آگئی کافی ہے چاندی بچھائیے علم لگائیے کالا پرچم لگائیے پٹکا لگائیے مختصر سا ہے کہ امام بارہ ایک تشکیل دیجئے وہاں پر سب مل کر بیٹھیں میں ارز کر رہا ہوں کسی کی بھی منجز سنیں یعنی آپ کو اگر امام بارہ میں آنے پر پابندی ہے جو کہ صحیح قانون کے مطابق جو حالات ہیں جو مراجعہ نے فرمایا ہے کہ وہ تمام چیزیں ہمیں حکومت کے قوانین کیا احترام کرنا چاہیے ہمارے فائدے کے لیے ہماری لیے مفید ہے لہٰذا یہ سب آن لائن سلسلہ چل رہا ہے تو بیٹھئے وہاں پر اور وہ مجلس ہو گئی یعنی آپ جو اپنے گھر میں بیٹھیں اور مولانا کو زاکر کو مرسیہ خان کو سلام پڑھنے والے کو نوہاں پڑھنے والے کو آپ دیکھ رہے ہیں اپنے ٹی وی کی یا موبائل کی یا کسی اور یہ جو آلات ہیں ان کی سکرین پر لیکن آپ قائدے کے ساتھ بیٹھیں تہذیب اور تمیز کے ساتھ بیٹھیں پورے احترام کے ساتھ بیٹھیں کہ دیکھو یہ ذکر سید شہدہ ہو رہا ہے اور یہاں پہ میں ایک چیز بتا دوں کہ دیکھئے لائف سننے کا فقہاں نے بھی اس پر ایک اظہار کیا ہے اہمیت کا کیونکہ اگر کوئی شخص ریکارڈنگ چل رہی ہے سجدے والی آیت کی تو آپ نے سن لیا آپ پر سجدہ واجب نہیں ہے لیکن اگر کوئی لائف پڑھ رہا ہے اور لائف آپ کے پاس آ رہی ہے وہ آواز آئے سجدہ کی تو آپ پر آئے سجدہ واجب ہے اس کا مطلب یہ کہ بہرحال لائف سننے کی اپنی ایک اہمیت ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ریکارڈنگ آپ نہ سنیں لیکن اگر لائف اور صورت زندہ جس کو کہتے ہیں بس سن مباشر عربی میں وہ آ رہا ہے اور آپ سننے دیکھ رہے ہیں تو ایک ایسا محول بنائی ہے تاکہ امام رضا علیہ السلام کی حدیث کی روشنی میں یہ آپ کے گھر میں جو پانچ چھ سات لوگ بیٹھے ہیں ان پر اطلاق کیا جا سکے اس کو کہا جا سکے کہ یہ بھی ایک منجس ہو رہی ہے یعنی پہلے ہم سب امام باڑے میں آتے تھے امام باڑے میں آ کر منجس کرتے تھے وہ ایک منجس ہوتی تھی لیکن جہاں جہاں پر لیپ ٹاپ اور آئی پیڈ اور ٹی وی وغیرہ سب یہ ہے تو ہر اس گھر میں اس وقت امام باڑا بن چکا ہے یعنی ایک امام باڑا اس کی حیعت ختم ہوئی تو ہزاروں امام باڑے کھل چکے ہیں اس وقت کیوں کیونکہ ہر گھر میں منجس ہو رہی ہے ہر گھر میں لوگ عشق بہانے کے لئے تیار ہیں لہٰذا یہ نہ کہیے گا اور یہ نہ کہے کوئی کہ فائدہ نہیں ہمیں ایسی منجس سننے میں مزا نہیں آتا لچف نہیں آتا جب تک امام باڑے میں نہ جائیں بیٹھئے امام کا نام لیا جا رہا ہے بیٹھئے کہیں سے بھی منجس ٹیلیکاسٹ ہو رہی ہے یوٹیوب کے ذریعے کسی بھی چینل کے ذریعے جو بھی عالم آپ کو پسند ہے ذاکر پسند ہے اس کی منجس سنیے اور اپنے گھر میں باہل بنا کر سنیے یہ بار بار میں ارز کر رہا ہوں کیونکہ دس دن پلک جھپکتے میں گزر جائیں گے آشور کے دن یہی سلسلہ ہوگا شام غریبہ میں یہی سلسلہ ہوگا لہٰذا بہت اہمیت کے ساتھ آپ اس کو سنیں لہٰذا یہاں سے بات سمجھ میں آئی کہ دلوں کو زندہ کرتی ہے جو زندہ کرتا ہے اس کی اپنی ایک اہمیت ہے اس کی اپنی ایک حیثیت ہے اب یہاں سے مزید آگے بڑھیں ہم اگر تو گریہ امام مظلوم کا اور سید شہدہ سے تعلق رکھنے والی چیزیں اور سید شہدہ پر گریہ کی پر گفتگو تھوڑی سی ہو جائے تاکہ پھر اس کے بعد میں ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کرنی ہے وہ یہ کہ دیکھئے عجیزان گرامی سید شہدہ پر گریہ اکثر سوال کیا جاتا ہے گریہ پر اتنی تاقید کیوں ہیں موضوع اس کا فلسفہ کیا ہے اس کی فلسفی کیا ہے اس کی حکمت کیا ہے کیوں بہرحال کوئی تو وجہ ہوگی بالکل کوئی وجہ ہے فلسفہ ازاداری کیا ہے کچھ تو ہے بھئی مسواق کرتے ہیں اب کیا فلسفہ ہے کچھ تو ہوگا کچھ چیزیں دین کی ایسی ہیں جو آپ نے سمجھ لی وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کچھ دین کی ایسی چیزیں جو آپ کی سمجھ میں نہیں آئی لہٰذا اس بات پر توجہ کیجئے کہ اگر یہ کہا جا رہا ہے کہ گریہ کیجئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی تو کوئی اس میں فلسفہ ہے کوئی تو کوئی اس کا فائدہ ہے اور پھر ان لوگوں کو کہ جو تعبدن اس بات کو نہیں سمجھ رہے ان لوگوں کو جن کے دل میں سید شہدہ کی محبت نہیں ہے بہت سے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمارا اتنا زیادہ جی نہیں چاہتا عزاداری میں جانے کو ایک تعداد قلیل ہے لیکن ہے لیکن ہم اس لیے جاتے ہیں کہ سواب ہے لہٰذا ایسے شخص کو گھر سے باہر کھیج کر لانے والا ہی وہ اوامل اور وہ فیکٹر کیا ہیں وہ احادیث کہ جو اس بات پر تاقید کرتے ہیں کہ تم اپنے گھر سے باہر نکلو مثلا مجلس میں جاؤ اور عزاداری سید شہدہ میں شکت کرو جو شخص رو نہیں پاتا جس کے آنسو نہیں نکلتے اس کے لیے آئند نے تاقید کی کہ دیکھو رو رولاؤ یا گریے کی طرح کا انداز اپناو اس کا مطلب کیا ہے دیکھئے چھوٹی سی مثال کے ذریعے بات کو ہم آگے بڑھاتا ہوں اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر رسول خدا روایت ہم کو ملتی ہے کہ جب رسول خدا میراج پر گئے تو وہاں پر جس آسمان سے بھی گزرے بعض جگہ پر روایت ملتی ہے تو وہاں پر فرشتوں نے کہا اے محمد تم ہجامت کرو اور اپنی امت کو ہجامت کا حکم دو یعنی بلیڈ کپنگ جس کو ہم کہتے ہیں اور ہجامت ہجامت کرنے والے جتنے بھی لوگ ہیں وہ جب اپنی دکان کھولتے ہیں کلینک تو وہ یہ نہیں کہتے کہ کیا فائدہ ہے یا کیا فائدہ نہیں ہے اور یہ ہجامت بہت پرانی چیز ہے وہ کیا کہتے ہیں وہ کہتے ہیں دیکھئے جب رسول خدا کو حکم دیا جا رہا ہے روایت میں اس کا کوئی نہ کوئی فلسفہ ہوگا آپ کی سمجھ میں فلسفہ آئے یا نہ آئے یہ کام آپ کروائیے لہٰذا دیکھئے اگر گریہ کا کوئی فلسفہ آپ کی سمجھ میں آئے یا نہ آئے آپ کو گریہ کرنا ہے اور اس کے بعد گریہ کے نتائج گریہ کے آثار گریہ کے اثرات جو حدیث میں بتائے گئے ہیں وہ اس بات کی تاقید ہیں اور گویا وہ اس بات کا حکم ہے کہ ہم اپنی عقل کو اپنے شعور کو اپنے ادراک کو اور اپنی زیادہ عقل کے گھوڑوں کو نہ دوڑائیں اگرچہ اگر کسی کو سوال کرنا ہے اگر کسی کے ذہن میں سوال ہے کہ صاحب گریہ پر اتنی زیادہ تاقید کیوں ہے اس کے جوابات علماء نے دیئے ہیں مختلف علوم کے ذریعے مختلف فدود کے ذریعے لیکن جو احادیث ہیں اگر کوئی تعبدن ہے اور آئمہ کی حدیثوں کو مانتا ہے تو وہ آئے گریہ کرے اس بات پر اس بات کی بنیان پر کہ چھٹے امام نے کہا ہے پانچ میں امام نے کہا ہے لیکن ایک اور بات اس سے پہلے کی اور اس سے بلندر مرتبے کی کہ ہم جو گریہ کرتے ہیں الحمدللہ خدا کا شکر ہے اکثریت قریب اتفاق صاحبہ ناظر کی جو گریہ کرتے ہیں وہ ثواب سمجھ کے گریہ نہیں کرتے بس ان کو گریہ آتا ہے جوش ملی آبادی نے کہا کہ تجھ پہ بے روئے نہیں اٹھتے کسی بحفل سے ہم کیا کریں مجبور ہو جاتے ہیں اپنے دل سے تو کیا کریں مجبور ہو جاتے ہیں اپنے دل سے ہم ہمیں باقاعدہ میں جاتا ہوں مجلس حسین ابن علی میں مستحب واجب قربتانی للہ اور پھر اس کے بعد قدم بڑھاؤں نہیں مجلس حسین ابن علی کی کھیشتی ہے کیونکہ مجلس کھیشتی ہے ایک محبت ہے میں نے کل ایک جملہ عرض کیا تھا آپ کے سامنے آج الحمدللہ تقریر کے درمیان میں تک وہ جملہ اور وہ مقام پر لے آیا میں اس مقام پر لہٰذا اس کے بارے میں گفتگو کروں دیکھئے کسی بھی چیز کے لیے بہترین ثواب کیا ہے ایک بچہ گاڑی کے سامنے آ رہا تھا خدا نہ خاص تھا آپ دورتے ہوئے گئے اور آپ نے اس کو اٹھا دیا آپ کے پیر میں خدا نہ خاص تھا فریکچر ہو سکتا تھا آپ زخمی ہو سکتے تھے آپ کو بڑی سنجیدگی کے ساتھ نہائید ہی خطرناک چوٹے آ سکتی تھی آپ نے پرواہ نہیں کی ایک دفعہ دس ہزار لوگ دیکھ رہے ہیں شاہبہ آ سکتا ہے کہ یہ صاحب چاہتے تھے کہ مجھے میری تعریف کی جائے واہ واہ سبحان اللہ کیا جائے تو جان کو خطرے میں ڈال دیا اور لے گئے ایک دفعہ بیعبان میں ایک بچہ تھا کوئی نہیں دیکھ رہا تھا آپ نے کیا کیا اپنے پوری دل جمعی کے ساتھ پوری طاقت کے ساتھ اس بچے کی جان کو بچایا اور پھر آپ نے اس بچے کے اسے ایڈریس پوچھا دروازے پر گھڑی بجائی بچے کو چھوڑ کے وہاں چلے گئے نہ اس کی ماں نے دیکھا نہ باپ نے دیکھا بچہ اتنا چھوٹا تھا نہ اس نے آپ کو یاد رکھا کسی نے واہ واہ نہیں کی تو یہاں پر دوسری مثال میں کیا کہا جائے گا کہ اس نے خالصتاً یہ کام کیا خالصتاً کا مطلب کیا ہے یعنی بچے کی محبت میں خوب توجہ کیجئے گا میں آپ کو ایک حدیث سکلے کے جانا چاہتا ہوں اس لیے میں آپ کو اتنا ذرا سا تھکا رہا ہوں اور زہمت دے رہا ہوں خالصتاً کا مطلب کیا ہے یعنی آپ نے جو جان بچائی بچے کی تو بچے کی جان کی خاطر ہی آپ نے اس کی جان بچائی نہ آپ نے یہ پوچھا کہ تمہارے اببہ ڈپٹی کمیشنر ہیں تمہاری اببہ فلاں افسر ہیں تم فلاں زمیدار گھر آنے سے ہو آپ نے بچے کی جان بچائی آپ کو پتا بھی نہیں تھا یہ غریب کا بچہ ہے امیر کا ایک اور مثال نماز پڑھتا ہے انسان قربتاً اللہ واجب قربتاً اللہ نماز شب پڑھی رات کی تاریخی میں نہ بیمار ہے نہ تنخہ کٹی ہے نہ کرونا ہے نہ کوئی پرابلم ہے یہ رات کی تاریخی میں اُڑکش نماز شب پڑھ رہا ہے کسی کو نہیں پتا چلتا کہ یہ کیا کر رہا ہے دن بھر میں آپ دس ہزار دفعہ درود بھیج جاتے ہیں محمد آل محمد پر کسی کو نہیں پتا لگتا آپ خالصتاً یہ کام خدا کے لئے کر رہے ہیں کیوں؟ کیونکہ آپ کسی کو نہیں بتا رہے ہیں آپ چھپا رہے ہیں رات کی تاریخی میں آپ نے اٹھ کر نماز شب پڑھی کس نے دیکھا؟ خدا نے دیکھا یعنی خالصتاً یہ کام کیا ہے؟ یہ خالصتاً کام کس کے لئے ہے؟ خدا کے لئے خالصتاً امیر المبدی سوگا شب حجرت لیلت الممید رسول خدا کے مستر پر کیوں کہتے ہیں خالصتاً یا رسول اللہ آپ کی جان بن جائے گی ہاں بس ختم بات ہو گئی اچھا یہ نہیں پوچھا مجھے کون بتائے گا بنو حاشب کا کون کون سردار آئے گا کون بہادر آئے گا آپ جا رہے ہیں بہت و جوان بلکل دشمن آپ کے آپ کے مستر پر چادر روڑ کے لائٹ نہیں تھی وہاں پر اندھیرہ ہے اور ان کو اگدم سے دروازہ توڑ کے حملہ کرنا تھا کفار مکہ کو اور ایک ساتھ تمام خبیلے جو تھے قراش کے ہر شخص موجود تھا تاکہ رسول خدا کہ قبیلہ بنو حاشب کسی ایک سے انتقام نہ لے سکے مولا کائناس سو گئے خلوص اتنا شدید تھا کہ آیت نازل ہوئی خالصتاً رسول خدا کی جان بچائی نہ کسی انام کی خاطر نہ کسی اور چیز کی خاطر سورہ دہر آپ کے سامنے تین روٹیاں پانچ روٹیاں تین دن تک گئی آیت نازل ہوئی اسے کہتے ہیں خلوص کے ساتھ یعنی ایک چیز کو آپ خود اس کی خاطر انجام دے رہے ہیں ایک چیز کو آپ خود اسی کی ذات کی خاطر انجام دے رہے ہیں آپ کی توجہ کسی طرف نہیں ہے اگرچہ اس کے اوپر کچھ نہ کچھ حقائق مترتب ہوتے ہیں آپ نماز پڑھتے ہیں جنت آپ کو ملے گی لیکن تھا ایک شخص ایسا کہ جس نے یہ کہا کہ نہ میں نے پروردگار تیری عبادت کی جنت کی لالچ میں نہ تیری عبادت کی جہنم کی خوف سے میں نے تجھے عبادت کے لائق مانا ہے تو تیری عبادت کی ہے تو یا علیہ مرتضی یہ بتائیے کہ کیا آپ کو جنت نہیں چاہیے کیا آپ کو جہنم سے دوری نہیں چاہیے بولا جواب دیں گے بلکل ہمیں جنت میں جانا ہے کیونکہ انعام پروردگار ہے ہم جہنم سے دور جانا چاہتے ہیں کیونکہ عذاب پروردگار ہے اور بات ہے یہ کہ ہم اس سے ڈر کر اور اس کی لالچ میں عبادت کریں اور یہ ایک اور بات ہے کہ ہم اس کی خاطر عبادت کریں اب وہ جو انعام دینا چاہے دے ہم انعام کے سلسلے میں بھی اپنے ذہن کو انعام کی طرف نہیں لے کے جانا چاہتے ہیں یہ چیز ہے خالص اب میں آپ کو لے کر آتا ہوں ایک حدیث کی طرف بتائیے مجھے اگر کسی بچے پر افتاد آئے کسی بچے پر مصیبت آئے کسی بچے پر تکلیف آئے مختلف لوگ آ کر اس بچے کی مشکل کو دور کرنے کی کوشش کریں گے خالصتا پورے خلوص کے ساتھ کون آتا ہے اس بچے کو بچانے کے لیے اردو میں ایک لفظ ہے بامتہ وہ نہیں سمجھتی جو لوگ ریچ کا شکار کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جتنی بھی گولیاں برسا دیجئے ریچ کے بچوں کو اگر آپ نے پکڑا تو ان کی جو ماں ہے ریچ ری وہ آ کر حملہ کر دے گی آپ کے اوپر واقعات ہیں کہ بچے کے اوپر حملہ کیا جانور نے ماں آگے آگئی اور ماں نے اپنے آپ کو پیش کر دیا اور بچوں کی جان بچا لی یعنی ماں سوچتی نہیں ہے کہ ہوگا کیا مجھے صرف اپنی اولاد کی جان بچانی ہے اچھا جہاں پر بھی یہ جذبہ کار فرما ہو پھر ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کے بطن سے متولد ہوئے ہو آپ کہتے ہیں معامتہ کی طرح انہوں نے ہم کو پالا معامتہ کی طرح انہوں نے خیال رکھا معامتہ کے جذبے کے تحت یعنی سید الشہدہ کو جب ہم سے کہا جاتا ہے کہ گریہ کرو حسین کے اوپر گریہ کرو حسین کے مسائب کے اوپر تو گویا ہے جو کل میں نے عرض کیا تھا کہ پروردگار عالم سید الشہدہ کی کربلا کو فاطمہ زہرہ کی آنکھوں سے دیکھتا ہے یعنی سیدہ اگر گریہ کر رہی ہے سیدہ کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ حسین کتنے دن کے پیاسے تھے یا نہیں تھے سیدہ کو اس سے غرض نہیں ہے کہ کتنی چوٹے لگیں خود سیدہ یہ دیکھ رہی ہے کہ میرا بچہ پیاسا تھا بس میرا بچہ غریب الوطن تھا بس یعنی مظلومیت کے مقدار کی بات ہی نہیں ہو رہی اگر کوئی ماں کے بچے کو ایک کانٹا بھی چپو دے تو ماں کا دل تڑپ جاتا ہے جائی کا حسین ابن علی اس بات کو سمجھئے گا جس طرح میں لے کے جانا چاہتا ہوں یعنی جہاں پر بھی جتنے واقعات ہم کو دکھیں کل میں نے ارز کیا تمام کتم چاہے سنی مورخینوں چاہے شیعہ سب نے جو واقعات لکھے ہیں کہ آسمان سے ہماری نازل ہوئی قیامت کا واقعہ اسی طرح سے ہر شب جمعہ کا واقعہ کہ جہاں پر سید شہدہ کا کرتہ خونالو آسمان میں معلق کیا جاتا ہے تمام کی تمام واقعات کا تعلق جناب سیدہ سے ہے اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ کہ سید شہدہ کے اوپر حق نانا رسول خدا کا ہے نبی ہے لیکن واقعات میں رسول خدا کا نام اس طرح سے نہیں آرہا امیر المبدین پدر اکرامی ہے ولایت رکھتے ہیں ولایت پدری بھی رکھتے ہیں ولایت امامت کے لحاظ سے جو ولایت ہے وہ بھی رکھتے ہیں لیکن امیر المبدین کا نام ہم کو نہیں دکھرا کس کا نام دکھرا ہے جناب سیدہ کا یعنی اگر تم حسین ابن علی پر گریہ کرنا ہے جس طرح سے نماز کی میراج یہ ہے کہ اگر عبادت کرنی ہے تو نہ جنت کے لالچ میں کرو نہ جہنم کی خوف سے کرو اسی طرح سے سید شہدہ پر اگر گریہ کرنا ہے تو فاطمہ وار گریہ کرو کہ جس طرح سے ماں اپنے بچے پر گریہ کرتی ہے جس طرح سے ماں اپنے بچے کو دیکھتی ہے اسی لئے روایت نے شاید باید نہیں کہ فرمایا روایت نے من مامد عبد بکا علل حسین یا مامد عبد یبکی علل حسین کوئی بند ہے مومن ایسا نہیں ہے کہ جو مولا حسین پر گریہ کرے چھٹے امام فرما رہے اللہ وصالہ فاطمہ واسعدہ ووصالہ رسول اللہ کہ وہ فاطمہ سے اپنا ایک تعلق جوڑ لیتا ہے یا امام صادق علیہ السلام حضرت حجت سے آپ نے کیوں نہیں کہا یا امام صادق علیہ السلام آپ نے مغلاء کائنات سے کیوں نہیں فرمایا آپ نے رسول اللہ اور جناب سیدہ سے کیوں کیوں کہ نسل رسول اللہ آگے بڑھی ہے حسین ابن علی کے ذریعے کیونکہ اگر فاطمہ نہ ہوتی تو نور ولایت اور نور رسالت ذات سیدہ شہدہ میں متجلی نہ ہوتا اگر وجود سیدہ نہ ہوتا اور تو کس کے ذریعے حسین ابن علی تک نور رسالت پہنچتا قرآن کی آیت سورہ رحمان کی مراجل بحرین یلتقیان بائنہو برزخن لا یبغیان عجیب تفسیر فرمائی ہے اس کی آئیمہ نے کہ دیکھئے پروردگار عالم نے نسل امیر المومدین میں نسل رسول خدا کو رکھا رسول خدا نبی بھی ہیں رسول بھی ہیں امام بھی ہیں توجہ کے ساتھ سنیے گا اس بات کو مولا کائنات ولایت کے مرحلے پر ہیں امام باسوب ہے سیدہ شہدہ کس مقام پر ہیں امامت کے مقام پر ہیں ہیں امام لیکن وراست میں چل رہے ہیں رسول خدا کے ادنا آتے ہیں نا کل کو سر کل میں نے آئے مباہلہ آپ کے سامنے پیش کی جو بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں تو اب اس ذات جس کو ہم سید شہدہ کے نام سے پکار رہے ہیں یہ جو ہستی ہے ہمارے سامنے مولا حسین کی اس پر اگر گریہ کرنا ہے تو گریہ سب بنیادی ترین عقیدہ یہ رکھی ہے اپنا کہ ہم اس وقت فاطمہ زہرہ کو پرسا پیش کر رہے ہیں فاطمہ زہرہ کو تازیت پیش کر رہے ہیں فاطمہ زہرہ کو ایک ازاداری ایک تسلیت یہ کہا جاتا ہے کہ مانا نہیں رکھتا تازیت جناب سیدہ کے لئے پرسا مانا نہیں رکھتا جناب سیدہ کے لئے امام حسین جنت میں ہے شہزادی جنت میں ہے اب کیسی ازاداری اب کیسا پرسا تو جا کر مفاتل جنان دیکھئے اس میں اسر آشور کے وقت ایک زیارت ہے وہاں پر کیا کہتے ہیں پنجتن کو مخاطب کر کے کہتے ہیں حضرت حجت کو رسول خدا کو جناب سیدہ کو مولا کائنات کو مخاطب کر کے ہم کیا کہتے ہیں احسن اللہ لکل عزا چناب سیدہ آپ کے لئے تازیت بہت اچھی ہم پیش کرنا چاہتے ہیں پرسا پیش کرنا چاہتے ہیں کیا مطلب یعنی سیدہ اگر کل کربلا میں حسین اکیلہ تھا آج ہمارے آنسو اس بات کے گوان ہیں کہ کل حسین اکیلہ تھا آج ہمارے آنسو آپ کے لئے حاضر خدمت ہے نظرانے کے طور پر حاضر ہیں احسن اللہ لکل عزا کا ترجمہ لفظی ہے احسنہ یعنی خدا نے بہت اچھا کیا خدا نے بہت خوبصورت کیا کس چیز کو لکل عزا یہ جو ہم عزاداری کر رہے ہیں عزا کا مطلب ہے داغ دیدہ ستم دیدہ غمزدہ شخص کے دل پر مرہم رکھنا مولا کائنات نے جب جناب سیدہ کے دفن کیا اور اس کے بعد قبر سے پیچھے ہٹھیں تو ایک جملہ کہا پیچھے ہٹھ کر کہ پروردگار یہ وہ مسئیبت ہے سیدہ کا دفن کہ جس کے لئے کوئی چیز میرے زخم کو مندبل نہیں کر سکتی میرا جو گھائل زخم ہے اس کو کوئی بھی تازیت تسلیت آ کر بھڑ نہیں سکتی یعنی اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب ہے کہ آئمہ ایک دوسرے کے غم میں غمگین بھی ہوتے ہیں عزاداری کے لفظ کو بھی استعمال کرتے ہیں اور پرسہ اگر دیا جائے تو آئمہ تک پہنچتا ہے اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں یہ ہم آپ کے ساتھ ہیں کا مطلب کیا ہے یہ کہ کوئی نیا مقبولہ کہہ رہا ہوں میں عزیزان کے رامی توجہ کے ساتھ سنیے کبھی کبھی یہ بات کی جاتی ہے تو ہمارے نوجہان بچوں کے ذہن بھٹنگ جاتے ہیں بات تو صحیح ہے سیدہ بھی جنت میں ہے امام حسین بھی جنت میں ہے تو پھر کس بات کی حضاداری کس بات کا پرسہ خوش ہونا چاہیے تو دیکھئے آپ جب ہم حضرت عبال فضل عباس کی زیارت میں پڑھتے ہیں زیارت جامعہ کبیرہ میں پڑھتے ہیں تو وہاں پر ہم کیا جمعہ پڑھتے ہیں جب آپ کا ظہور ہوگا رجعت ہوگی امام زمانہ آئیں گے حضرت عباس کو اٹھایا جائے گا اور رجعت کے بعد تمام کے تمام خالص مومنین اٹھیں گے اور پھر امام کے لشکر میں شامل ہو کر جنگ کریں گے تو مولا عباس میں آپ کے ساتھ ہوں آپ کے ساتھ ہوں یعنی یہ رونہ روح کے اندر ایک ملکے کا باعث بنتا ہے یہ رونہ روح کے اندر ایک تازگی کو لے کر آتا ہے توجہ کیجئے گا آپ ایک بات پر وہ کیا ہے قرآن کی آیت ہے چھٹے امام کی حدیث بھی ہے جو منصوب ہے چھٹے امام سے فرمایا کہ ایمان دو طرح کا ہوتا ہے کئی دفعہ اس پر گفتگو ہو چکی ہے یہاں پر مستقرر و مستہدع ایک ایمان جو چھیل لیا جاتا ہے اور دوسرا ایمان جو تم ہارے پاس رہتا ہے اور تم اس ایمان کو لے کر قبر میں اترتے ہو روح انسانی نفس کی ایک بڑی عجیب کیفیت ہے بڑی عجیب کیفیت ہے آپ جتنا ہم کو تمیز تحذیب سکھا لیجئے آپ ہم جیسوں کو جتنی تمیز تحذیب سکھا لیجئے ہم یہ تمیز تحذیب سیکھنے والے ہیں نہیں جتنا بھی اپنے آپ کو روکیں کوئی فسلہ یا علی نکل جاتا ہے مو سے یہ بیماری لگی ہوئی ہے کیا کیا جائے سرکار کیا مطلب کیا ہے اس بات کا آپ کہتے ہیں یہ بچہ گر رہا ہے میرے سامنے گاڑی آ گئی اب میں مولا کا اپنے نام لوں گا قربتان اللہ یا علی آپ یہ کہتے ہیں آپ کے مو سے کچھ اور نہیں نکلتا آپ کے مو سے نکل ہی نہیں سکتا کچھ اور کیونکہ وہاں سے مشیعت تہ ہو چکی ہے کہ جہاں پر آپ نو مہینے آپ نے گزارے جن اندھیاروں میں وہاں پر آپ کو شیر مادر کے ذریعے یہ چیز دے دی گئی ہے جھٹکا لگا یا علی مدد یا عبدالفضل عباس یا فاطمہ زہرہ یا مولا عباس کچھ بھی ہوا گھر میں فریادی دو ہاں تو یہ دنیا میں جتنی تمیز تہذیب سکانے کی کوشش کر رہے ہیں ہم یہ تمیز تہذیب سیکھ نہیں سکتے ہم اسی تہذیب کے ساتھ چلتے رہیں گے اس کا مطلب کیا ہے یہ جو میں نے آپ کو ابھی بتایا یا علی گرے یا علی فوراں مو سے نکلتا ہے اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ماہرین نفسیات ایک چیز کہتے ہیں کہتے ہیں کہ انسان غصے اور خوشی میں وہ لفظ استعمال کرتا ہے جو اس کی مادری زبان ہو یہ مادری زبان کیا ہوتی ہے جو اس نے گھر میں سیکھی ہوتی ہے کیا مطلب گھر میں سیکھی ہے یعنی اس زبان کے پیچ و خب اس زبان کو اس کے وجود میں جو اڈیلا گیا ہے وہ چھوٹی چھوٹی باتوں کے ذریعے اس طرح سے ملکہ اور رسوخ اور نفوض ہو چکا ہے اور اس زبان کی جڑے اتنی گہری ہو چکی ہیں کہ جو لوگ بچارے امیگریشن لے کر جا بھی چکے ہیں کہتے ہیں ہمیں انگریزی مجلس نہیں سننی ان کے بچے سنتے ہیں لیکن وہ ہمیشہ اسی زبان میں سنتے ہیں جو ان کی مادری زبان ہیں کیوں کیونکہ وہ ان کی روح کے ساتھ آمیزش ہو چکی ہے ان کی روح کے ساتھ وہ چیز جڑ چکی ہے لہٰذا اگر آپ گریہ کریں گے گریہ نام ہے کس چیز کا گریہ نام ہے اس چیز کا کہ میرا دل ٹوٹا ہے مجھے تکلیف ہوئی ہے اور بھل بھل آنکھوں سے آنسوں بہنے لگیں جوش کا شیر میں نے آپ کے سامنے کیا پڑھا ابھی تجھ پہ بے روئے نہیں اٹھتے کسی محفل سے ہم کیا کریں مجبور ہو جاتے ہیں اپنے دل سے ہم مولا حسین جتنا بھی روکنا چاہے رونے کو رکی نہیں سکتا یہ دل کیا کریں مجبور ہو جاتے ہیں اپنے دل سے ہم آپ کتنا بھی مورا کہیے گلاب کی خوشبو کو دل کہہ رہا ہے کہ بھیدی بھیدی خوشبو ہے اس دل کو اور یہی پر مولا کائنات کی حدیث آتی ہے اپنے دلوں سے پوچھو اپنے دلوں سے پوچھو فائن دحل مودتو لا تقبل الرشا کہ تمہارے دل جب کسی چیز کے بارے میں فیصلہ کریں تو ان کی بات کو سنا کرو کیونکہ یہ رشوت قبول نہیں کرتے تمہارے افعال و جوار ظاہری یہ رشوت قبول کر لیں گے لیکن تمہارا دل کا بھی رشوت قبول نہیں کر سکتا تم اپنے دل کو کچھ دے دلا کر کسی دوسرے رستے پر نہیں ڈال سکتے حسین ابن علی کا واقعہ سنو بڑی سیدھی سی منطق حسین ابن علی کی میں بیعت نہیں کروں گا جہاں سے آیا ہوں واپس وہاں جانے دو اچھا شام لے جاؤ اپنے خلیفہ کے پاس میں اس سے گفتگو کر لوں پھر جو فیصلہ کر لیں گے یعنی مطلب یہ نہیں کہ مولا حسین سید شہدہ خاکم بدہان ڈر گئے تھے نہیں مولا حسین حجت پوری کر رہے ہیں اب آپ یہ واقعہ اسی سیدھے ساتھے انداز میں سنیے حسین ابن علی کے لشکر کو یہاں پر وقت نہیں ہے اورنا موقع محل ہے بہت ساری محدودیتیں ہیں بعض لوگ کے جو مجلس سے بیگانے تھے مجلس میں آنا پسند نہیں کرتے تھے ایک دفعہ ہوں پوچھے آخر یہ ہوا کیا تھا کتنہ بڑا لشکر تھا حسین ابن علی کا علی کے بیٹے کا شکست کھا گئے وہ تیس ہزار تھے تو یہ بیس ہزار تھے کتنے تھے کہا کہ بیس ہزار نہیں تھے پشتر سو کے قریب تھے اتنی خواتین تھی اور یہ ہوا تو وہ چلتے چلتے بیٹھ گئے کہا کہ پورا واقعہ بتاؤ یہ آخر ہوا کیا یعنی آپ سمجھ رہے ہیں کہ حسین ابن علی نے بچوں کی لفظ استعمال کر رہا ہوں جو فارمیشن کریئٹ کی ہے جو فارمیٹ ہے کربلا کا وہ اس طرح سے کہ جب بھی آپ اس فارمیٹ کو دیکھیں گے حسین کی حقانیت پر آپ کو یقین ہو جائے گا اور آپ یہ دیکھیں بڑی سیدھی ساتھی مندق لہٰذا گریہ علامت ہے اس بات کی کہ اس چیز نے آپ کے دل کو چھوا ہے گریہ علامت ہے اس بات کی کہ یہ چیز آپ کے دل میں نفوس کر گئی ہے رسوخ کر گئی ہے اب اگر یہاں تک آپ سمجھ گئے تو حضرت صادق آل محمد امام صادق علیہ الصلاة والسلام اللہم صلی علیہ محمد اب چلیے اس حدیث کو جس کی توہین کی جاتی ہے اس حدیث کو جس کی بہترامی کی جاتی ہے اگر یہ ممبر واقع پوری زندگی میں یہی اگر میرے نام علمہ عراب کے جو سننا ہے یہی لکھ دیا جائے کہ اس حدیث پر گفتگو ہوئی اور امام صادق مہر تصدیق سبت کر دیں کافی ہے کہ بھائی دیکھو یہ تو سمجھ میں آ گیا من بکا جو روئے یہ بھی سمجھ میں آ گیا اور اب کا جو رولائے اس کے لئے اتنا ثواب ہے یہ طباقہ جو رونے جیسی شکل بنا ہے یہ تمہارے مذہب میں کیا دھکوصلے بازی ہیں یہ کیا ریاکاری ہیں یہ کیا سلسلہ ہے رونے جیسی شکل بنا ہے بچارہ نادان سمجھ رہا ہے کہ سیدو شہدہ کشکول لیے کھڑے کہ تمہاری آڑی ترچی شکل جب میرے غم میں بنے گی تو مجھے درجات ملیں گے یہ سیدو شہدہ کا فرزن امام صادق علیہ السلام یہ آپ سے کہہ رہے ہیں کہ غم حسین ابن علی کو اپنے دل میں لاؤ کیونکہ تمہارے دل کو زندہ کرے گا علیہ عزباللہ گداغر کشکول گدائی امام صادق کے ہاتھ میں نہیں ہے امام صادق گدائی کرنے کا طریقہ آپ کو سکھا رہے ہیں مجھے سکھا رہے ہیں کہ کس طرح سے خبردار دیکھنا یہ دریا بہرہا ہے صاف و شفاف یہ حوز کوسر بہرہا ہے یہ حسین ابن علی کی محبت کی کوسر بہرہی ہے یہاں سے بیگانہ ہو کر دور مت چلے جانا ایک دفعہ اپنے شکل کو مناؤ احساس کرو اپنے دل میں اتارو مسائب کو ایک آسو نکل گیا ہم تمہاری مدد کریں گے یہاں پہ جب اس مرحلے پہ آگئے تو اب چلیے پانچوے امام کی حدیث کو سنیے امام باقر علیہ السلام عجیب جملہ فرماتے ہیں حضرت باقر علم علیہ السلام فرماتے ہیں بلیت الناسے بین عظیمہ بلیت الناسے بین عظیمہ عجیب امتخان میں گرفتار ہوگا ہم لوگوں کے ذریعے توجہ کی اور میں اس کو مزید عوامان اور آمیانہ کروں بارگاہ امامت کی حدیث ہے لیکن میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں یقینا امام باقر علیہ السلام نے پہلے ہی سے مجھے معاف کر دیا اس حدیث کا جو میں ترجمہ کروں گا کہ عجیب مسئبت ہوگا یہ ہماری تمہارے ساتھ تم عجیب ومال ہو ہمارے لیے بلیت الناسے بین عظیمہ یا یہ کہیے کہ ہم تمہارے لیے گویا کہ مسئبت ہیں دونوں لحاظ سے اس کا مانع کیا جا سکتا ہے کہ اے لوگوں کہ تم ہم کو اپنے لیے مسئبت سمجھتے ہو یہ بھی ترجمہ کر لیجئے یا یہ بھی کر لیجئے کہ ایک عجیب مشکل میں گرفتار ہوگا ہم تمہاری وجہ سے فَإِنَّهُمْ لَا يَحْتَدُونَ إِلَّا بِنَا مشکل یہ ہے کہ یہ لوگ ہمارے علاوہ کئی سے ہدایت پا نہیں سکتے وَلَا يَسْتَجِبُونَ لیکن ہماری پخار پر لب بیک بھی نہیں کیا رہا ہے دیکھو تو تمہاری بیماریاں ہیں پل سرات قبر برزخ منکر نکیر تطایرِ کتب یہ زندگی یہ دنیاوی زندگی اس میں تم کو ہماری ضرورت ہے وجود ہے امامِ باقر وجود ہے حضرت عبدالفضل عباس وجود ہے پنجتن وجود ہے چہردہ معصومین یہ تمہیں سکون کی زندگی عطا کرتا ہے عجیب مسئیبت ہے کہ تم ہمارے علاوہ کسی سے ہدایت پا نہیں سکتے اور جب ہم تم کو بلاتے ہیں تو آتے نہیں ہو تو اب آپ سمجھے کہ وہ چیز کہ جو لوگ آئمہ کی طرف نہیں آ رہے ہیں ارے اب تو آ جاؤ حسین ابن علی سے تمہارا کیا جھگڑا ہے تمہارا جھگڑا اگر علیہ برتزہ سے ہے اگر امامِ صادق سے ہے نعوذ بللہ اگر امامِ باقر سے تو آ کر حسین ابن علی کی داستان سے سنو کہ ہوا کیا بھئی کیوں سنیں ہم داستان حسین ابن علی کی اب یہاں پر سمجھئے آپ کہ جو ہم زیارت وارثہ پڑھتے ہیں السلام علیک یا وارث آدم وصفت اللہ السلام علیک یا وارثہ موسیٰ کلیم اللہ یا وارثہ عیسیٰ روح اللہ یا محمد الحبیب اللہ ہم ان انبیاء کا ذکر کرتے ہیں کیا مطلب انبیاء کا ذکر کرتے ہیں یعنی حسین کو یہ نہ سمجھنا کہ محمد کے نواسے کا غب بنا رہے ہو بلکہ وہ میراز جو محمد کے پاس تمام انبیاء کے پاس جو منفرد کمالات تھے تمام کے تمام کمالات رسول خدا میں آئے اور رسول خدا سے امامِ مشتبہ میں منتقل ہوئے اور امامِ مشتبہ سے سیدی شہدہ میں منتقل ہوئے اور یہ تو تم جانتے ہونا کہ حسین ابن علی وہ تھے کہ جن کو کبھی آغوش میں مٹھایا کبھی زبان جسائی کبھی ناقا بنے بتاؤ اگر حسین ابن علی مدینہ کی گلی میں آ جائیں سوال میرا سنیے گا اگر حسین ابن علی مدینہ کی گلی میں آ جائیں رسول خدا کا زمانہ ہے رسول خدا مسجد میں نماز پڑھا رہے ہیں سوال کر رہا ہوں میں ایک سوال تو کر سکتا ہے انسان پروردگار نے حضرت موسیٰ سے سوال کیا جو ہر چیز جانتا ہے تو پھر میں بھی ایک نادان خدا کا ایک حقیر سا بندہ حقیر دھرین بندہ سوال کر سکتا ہوں جو لوگ سننا ہے مدینہ کی مسجد میں نماز ہو رہی ہے مسجد نبوی میں ایک سے بڑھ کر ایک جنی القدر صحابی موجود ہے باریش پیشانی پر سجدوں کے نشان اور بہادری کی داستانے رقم کرنے والے قرآن رقم تراز الحمدللہ پڑھئے جا کر سب موجود ہیں جماعت ختم ہوئی یہ باہر نکلے خسین ابن علی آئے اچھا میں اپنے گھر کی بات کرنوں پھر جابر ابن عبداللہ انساری کے ساتھ گھر کی بات کیوں بھئی یہ ہمارے گھر کے ہی صحابی ہیں تو حدیث قصہ ہمارے گھر کی بات ہے تو وہی سے نقل ہوئی ہے تو جابر ابن عبداللہ انساری نکلے امام حسین کہیں بخدا میں مذہکے کے لیے نہیں سنا رہا اگرچہ کسی کے لبوں پر مسکرہ اٹھا جائے بلکل حق ہے کہ کیا کیا جائے مثال ایسی ہے دیکھئے جب شبہات بڑے عجیب انداز سے آنے لگیں تو جوابات بھی اسی اندازتیں دیے جائیں گے کہیں جابر مولا حسین آگے بڑھ کر کہیں میں مثال دے رہا ہوں سوال کر رہا ہوں اگر مولا حسین آگے کہیں جابر ہاں میاں صاحب زادے یابنہ رسول اللہ کیا کام ہے کہیں ذرا ہاتھ پیروں کی چاروں ہاتھ پیر کے بل گھوڑے بن جاؤ ہماری اونڈ بن جاؤ ہمیں تمہاری گردن میں بیٹنا ہے اگر جابر یہ کہہ دیں کہ صاحب زادے آپ رسول زادے ہیں آپ کی مادر گرامی عفت و عصمت و پاکیزگی کے اس عرش پریں جہاں تک کوئی نہیں پہنچ سکتا آپ علیہ مرتضی کے بیٹے آپ کو عدب نہیں سکھایا گیا کیا گھر میں تم والا کیا جواب دیں گے کہ جابر خاموش رہو ہم نے خاتم نبین کو جھکا دیا اپنے ناقا بننے کے لئے تم صحابی ہو کے نہیں بن رہے تو بہت سادہ سا واقعہ ہے کیوں نہیں سنتے ہم اس بات کو حسین ابن علی کو آغوش میں مٹھا رہے ہیں ممبر چھوڑ کے اتر رہے ہیں رسول خدا کیا مطلب ہے ممبر چھوڑ کے اتر رہے ہیں ممبر خدبہ دے رہے ہیں گفتگو فرما رہے ہیں قرآن فرما رہے ہیں کہ تمہاری اولاد اور تمہارے گھر والے تمہارے لئے امتحان کا باعث ہے ایک طرف خدا ہو اور دوسری طرف گھر والے ہو تمہاری اولاد اور تمہاری ازواج تمہارا مال تمہاری زندگی کی چیزیں فتنہ ہیں امتحان لیا جائے گا خبردار اس طرف خدا ہے اس طرف خدا کا حکم ہے اس طرف گھر والے ہیں بیویاں ہیں بچے ہیں مال ہیں رشتے دار ہیں خدا کو چھوڑ کر ادھر مت جانا عجیب سلسلہ ہے ختمی مرتبت خاتم النبیین خدا کی عبادت میں مصروف ہیں یا تو کہیے کہ ختمی مرتبت نے عبادت کو چھوڑ کر شرک کیا اور حسین کو اٹھانے کے لیے ممبر چھوڑ کر اتر پڑے پہلے یہ تیک کیجئے کہ ختمی مرتبت جو ممبر میں بیٹھ کے خدبہ دے رہے تھا عبادت تھی کے نہیں تھی عبادت میں خلل آیا کے نہیں آیا یا یہ کہیے کہ خدبے سے زیادہ اہم حسین کو آغوش میں اٹھانا تھا یا یہ کہیے کہ دونوں عبادتیں برابر تھی یا یہ کہیے کہ خدبہ اہم تھا اگر خدبہ اہم تھا تو نبی اہم کام کو چھوڑ کر غیر اہم کام نہیں کر سکتا اگر مساوی تھی تو ترجیح ادھر کیوں گئی ممبر سے تحرک کر کے اترے کیوں تو ماننا پڑے گا کہ حسین اگر چلتے ہوئے آئے لو آپ کو تو چھوڑ دیجئے ختمی مرتبت کو ممبر چھوڑ کے اترنا ہوتا ہے آغوش میں بٹھا کر کہنا ہوتا ہے تمام صحابیوں کے ساتھ ہوا حسین ان فعرفو ہو یہ حسین ہے اسے پہچان لو یا رسول اللہ سب پہچانتے ہیں تو یہ نگاہ غیبی رسول خدا ہے کہ دیکھو یہ چھے ہجری ہے یہ پانچ ہجری ہے ہم موجود ہیں پہچانو کل اکسٹھ ہجری میں جب یہ حسین ہو تب بھی تمہارا اسٹیٹس واضح ہونا چاہیے کربلا کے بارے میں اور جب اکسٹھ کے بعد ازاداری ہو تب بھی واضح ہونا چاہیے کہ ہم نے گوارہ نہ کیا کہ حسین ابن علی پاپ برہنا مسجد کے فرش پر کھڑا ہو اور ہم خدبہ چھوڑ کر اترے حسین کو آغوش میں لینے کے لیے تو تمہاری مجال کیا کہ تم حسین ابن علی کی آزاداری میں شامل نہ ہو میں نہیں کہہ رہا آپ امام باڑے میں آئیے میں یہ بھی نہیں کہہ رہا ماتم کیجئے تابو ذلجنہ علم مت اٹھائیے اگر کسی کیاں کوئی ان کے فقہہ علماء منع کرتے ہیں مت اٹھائیے بلکل مت اٹھائیے ہماری اجازت ہے ہم اٹھاتے ہیں اور ہم اترام کرتے ہیں آپ کی رائے کا میرا سوال یہ ہے کہ آپ کسی ہندو دوست کے گھر جاتے ہیں وہ چتہ جلاتا ہے آپ کی انلاش جلانا حرام ہے آپ دفت کرتے ہیں تازیت کے لیے تو جاتے ہو کے نہیں جاتے بھئی فرزند رسول خدا دنیا سے چلا گیا مظلومیت کے ساتھ اللہ اکبر میرے موں سے وہ جملہ نہیں نکل سکتا جو اس تمثیل کے ذریعے میں نتیجہ دینا چاہ رہا تھا کم از کم فرزند رسول خدا کو اپنے اس غیر مسلم پڑوسی کے برابر تو لیاؤ لا الہ الا اللہ الہیاز باللہ نستجیر باللہ من ذالک یعنی حسین کا آشورہ آئے اور گزر جائے اور مسلمانوں میں حل چلنا مچے ایمان کی علامت ہے حسین پر گریہ کرنا نہیں کیا رہا آپ امام باڑے میں آئے کسی جلوس میں نہیں آئیے لیکن گھر میں فرشی آزا بچھائیے ارے آپ سورہ یاسین پڑھ کے سواب ہندیہ کی جو حسین ابن علی کو کسی نے نہیں روکا آشور کے دن آپ کو حسین ابن علی سے رابطہ برقرار کرنا پڑے گا کیونکہ سنت رسول خدا یہ ہے کہ اس دن رسول خدا غم گید سنت رسول خدا یہ ہے کہ اس دن رسول خدا کا دل تڑپ رہا ہے کیونکہ جو رسول یہ برداشت نہ کرے کہ نواسہ بیٹا زمین پر کھڑا ہو خطبہ چھوڑ کے اتریں اور تمام صحابیوں کو کہیں یہ بتائیے کہ اگر وہ کربلہ کے میدان میں حسین ابن علی کو دیکھتے بدن خود اب خود لہو لہ آغشتہ خون سے کیا کرتے وہ جو رسول خدا کرتے وہی آپ آشور کے دن کیجئے میں فیصلہ نہیں کر رہا قرآن پہ ہاتھ رکھ کر کہیے کہ رسول خدا یزید کے لشکر کو کہتے کہ تم صحیح کر رہے ہو یا حسین سے کہتے کہ بیٹا حسین میرا دل تیرے ساتھ ہے میری دعائیں تیرے ساتھ ہیں میری شمشیر تیرے لیے چلے گی میرا وجود تیرے ساتھ ہے جہاں رسول خدا ہوتے تو لہٰذا آخری بات کہہ کر میں امام رضا علیہ السلام کی بارگاہ میں آؤں کہ دیکھئے کربلہ بولہ حسین کا غم رسالت کا امتحان ہے کہ تم ان کے اور رسول کو کہنا آسان ہے بھئی آپ کہتے ہیں رسول سے زیادہ رسول کا مال اگر جا رہا ہو ہم رسول کا مال بچائیں گے اپنا مال ضائع کر دیں گے رسول کا گھر بارش میں منحدم ہو رہا ہو تو ہم اپنا گھر منحدم کر دیں گے رسول کا گھر نہیں گرنے دیں گے رسول کے ناقے کو کوئی عذیت دے ہم اپنے ناقے کو پیش کر دیں گے رسول کا ناقہ بچا لیں گے کوئی رسول کے لباس کو نقصان پہنچا رہا ہو ہم اپنا لباس دے دیں گے رسول کا لباس بچ جائے تو اس کو آگے بھی تلائیے قیاس کو کوئی رسول کے بچوں کو اگر نقصان پہنچا رہا ہو تو ہم اپنے بچوں کو آگے کر دیں گے کربالہ والوں نے یہی کیا لیکن رسول خدا آپ سے یہ نہیں کہہ رہے کہ میرے حسین کو بچانے کے لیے اپنے بچوں کو آگے کرو رسول خدا یہ فرما رہے ہیں زبان حال سے قرآن پکار پکار کے کہہ رہا ہے کہ قل لا اسعالکم علیہ اجرن اللل مودتا فی القربہ اس آیت کو تو کم از کم اپنے سامنے رکھو کم از کم آئے مباہلہ کو تو اپنے سامنے رکھو دیکھو کہ کس کا غم بنایا جا رہا ہے اور عجیب بات ہے کہ چھٹے امام کی جو دعا ہے پروردگار میرے جد حسین کے چہنے والے جو مولا حسین کی زیارت کے لیے آتے ہیں تو پروردگار ان کو اس مال کے بدلے میں تلافی فرما اور اس مال کے بدلے میں مال عطا فرما ریان ابن شبیب یہ بڑی فیصلہ کن خدیث ہے امام جعفر امام الرزاہ علیہ السلام کی واقعی اگر کوئی ہستی علم اور حکمت کے بلند ترین مرحلے پر ہو توجہ سے سنیئے گا اس بات اگر کوئی ہستی علم اور حکمت کے بلند ترین مرحلے پر ہو اور آ کر وہ ہماری عقل کے لحاظ سے بڑی چھوٹی سی بات کہیں تو ہمیں ماننا پڑے گا بات چھوٹی نہیں ہو سکتی یہ بات بہت بڑی ہے کیونکہ کہنے والا بہت بڑا ہے ریان ابن شبیب پہلی محرم امام رزا خوراسان میں تشریف فرما ہے امام رزا علیہ السلام کے پاس ریان ابن شبیب داخل ہوئے ریان ابن شبیب کون ہے مامون کا مامو ہے حارون رشید کا برادر نزبتی یعنی حارون کی زوجہ کا بھائی برادر نزبتی اور مامون کا مامو امین کا ایک لحاظ سے سوتے لما بڑی عباس سے تعلق رکھتا ہے پہلی محرم تھی امام رزا علیہ السلام کی خدمت میں پہنچا امام نے جملہ شروع کیا کہا کہ شبیب آج تم جانتے ہو کون سا مہینہ ہے محرم کا پہلی تاریخ ہے یہ وہ مہینہ ہے جس میں اہل جاہلیت احترام کرتے تھے اور اگر جنگ ہو رہی ہوتی تھی تو اسلحہ زمین پر رکھ دیتے لیکن امت نے ہمارے نانا کی اس مہینے کا احترام نہ کیا اور اس مہینے میں ہمارے نانا کے بیٹے حسین کو شہید کیا اور پھر فرمایا کہ یمنا شبیب ان کنت با کین فب کے لیل حسین میں کوشش کروں گا کہ آپ کو اس حدیث کے ماحول تک لے جانے کی بخدہ لگتا ہے امام رضا علیہ السلام کی ہمت نہیں پڑی اور غم کی وجہ سے مولا کا جگر پھٹ رہا تھا کہ امام نے اس طرح سے گفتگو کی لگتا یہ فرمایا کہ یمنا شبیب ان کنت بھا با کیا نشہین فب کے لیل حسین شبیب کے بیٹے دیکھ تجھے کسی بھی چیز پر رونے کا دل چاہ رہا ہوں اس چیز کو چھوڑ کر حسین پر روئی ہے وجہ کیا بتانا ہے امام رضا علیہ السلام فَإِنَّهُ دُبِحَ كَمَا يُذْبَحُ الْكَبْشِ کیونکہ ہمارے جد حسین کو اس طرح سے زبا کیا گیا جس طرح سے قصائی دُبے کو زبا کرتا ہے یعنی آپ سمجھے کہ امام صادق کیا فرمانا چاہ رہے ہیں امام صادق فرمانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو امت کی یہ عجیب امت ہے یہ عمت کتنی ظالم اور ستمگر ہے وہ حسین جس کو رسول اپنی زبان چساتے تھے وہ حسین جس کو رسول خدا زمین پر چلنے نہیں دیتے تھے وہ حسین جس کو رسول اپنے کہانے پر سوار کرتے تھے وہ حسین جس کے لئے رسول ناقا بن گئے تھے ارے حسین نے دو گھونٹ پانی کا سوال کیا تھا لیکن عمت نے جواب کیا دیا ارے ہمارے جد کو اس طرح شہید کیا جس طرح سے کہ بھیڑ کو اور دمبے کو زبا کیا جاتا ہے عجیب جملہ فرمایا اور آخر ایک اور جملہ فرمایا کہا کہ دیکھو شبیب کے بیٹے ایک اور بات تم کو بتائیں ایک اور واقعہ جو ہوا حسین کے ساتھ دیکھو ہمارے جد حسین کے ساتھ اٹھارہ ایسے جوان شہید ہوئے کہ جن کا سانی کوئی نہیں تھا اس لیے ہمیشہ حسین پر گریا کرنا میں امام رضا کی خدمت میں ایک جملہ کہوں گا میں کہوں گا یمنا رسول اللہ آپ کا جگر پھٹ گیا یہ واقعہ کربلہ کے کتنے سال اُباد کی بات ہے یہ بات ہے دو سو ایک ہجری کی یہ بات ہے دو سو ہجری کی یعنی واقعہ کربلہ کو ایک سو چالیز مرز گزر چکے ہیں میں کہوں گا مولا امام رضا آپ نے ظاہری نگاہوں سے واقعہ کربلہ کو نہیں دیکھا لیکن جب آپ یہ جملہ کہہ رہے تھے آپ کا جگر پھٹ رہا تھا یقیناً آنکھوں سے آسو جاری ہو کے کہ ان پر گریا کرنا بنی حاشب کے اٹھارہ دو جوان کہ جن سے کوئی نہ تھا ایک علی اکبر تھے اونو محبت تھے قاسب تھے عباس تھے اولاد اقیل تھی اولاد جعفر تھی میں کہوں گا مولا امام رضا ارے آپ کا جگر شاک ہو شک ہو گیا جب آپ نے یہ جملہ کہا آنکھوں سے آسو بہے ہو کے لیکن ذرا میدان کربلا میں آئیے کہ جب آپ کی پھپی زینب کو کربلا میں مقتل سے گزارا گیا ہوگا ایک طرف ابباس کے لاشے پر نگاہ پڑی ہوگی ایک طرف علی اکبر کے ایک طرف علی اصغر کے اونو محبت کے لاشے پر آل ابو طالب کو دیکھا ہوگا ارے امام رضا آپ سے سبر نہ ہوا مجھے یہ بتائیے آپ کی پھپی زینب سے کیسے سبر ہوا ہوگا کس طرح سے شہزادی زینب نے سبر کے ساتھ قتل لگا کے اس سفر کو طے کیا ہوگا انا لعنة اللہی على القوم اللہ وسیعلم الذین ظلم ایم انقلبین قلبون اللہم بحق محمد وعالی محمد عليک صل على محمد وعالی محمد وعنجل فرجهم وآهلک عنوه من الجن والنس من الولین والآخرین وکفرنا ماء حمد وارزقنا العافیہ وواصل ارزاقنا وطبیل اعمارنا ماء الصحة والسلامة فی الجسم والروح ربنا تقبل بدنا انکا انتا السمیع العليم تبع علینا انکا انتا تواب الرحیم جاہا محمد وآہل بیتی لطفی من اللہم کل ونی کل حجت ابن الحسن صلواتکا علیہ وعلا بائه فی هذہ الساعة وفی کل ساعة وليم حافظا وقائد وناؤصرا ودلیل وعاید حتی تسکنه ارمک طوعا وتمتعہ فیہا طویلہ پروردگار اس حضاداری کو ہم سب سے حقیر خطیر قلیل کسیر جس نے جو بھی زحمت کی ہے پروردگار قبول فرمائے حضرت حجت کی بارگاہ میں پرسے کے لائق منہ شہزادی کونائن کے زخمی دل پر مرہم کا سامان قرار دیں پروردگار جو لوگ اس وائرس میں مبتلا ہو چکے ہیں دیگر کوئی ہمارے جو بھی لوگ جنہوں درخواست کی اگر بیمار ہیں پروردگار تجھے شہزادی زنب کی مظلومیت کا واسطہ ان کو شفاء کامل آجیل نائد فرمائے اگر کوئی تنگ دست نادار قرصدار پر اشان حال بے اولاد بے روزکار کسی مشکل میں گرفتار ہے مشکل کو دور فرمائے حضرت حجت کے ظہر میں تعجیل فرمائے ہمیں ان کے انصار و عوان میں شامل فرمائے پبلکت عمبان کی حفاظت فرمائے سلطان مغفور کی مغفرت فرمائے موجودہ سلطان کو سیح سلامتی عطا فرمائے حضرت حجت کے ظہر میں تعجیل کی دعا کے ساتھ بلند آواز سے درود بھیجی